ہمارے کچن میں بہت سارے مصالے ہیں جن کا گارڈنگ میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اگر ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مارکٹ نہیں جا پا رہے ہیں یا جو کیمیکل کو اپنے پلانٹس میں نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بہت اچھے مسالے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے یہ ہلدی اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں گارڈنگ میں دیکھیں سب سے پہلی بات جیسے ہم لوگ پروننگ کرتے ہیں یا پھر کٹنگ کرتے ہیں تو اس جگہ پر جہاں سے ہم نے پرون کیا ہے وہاں پر جیسے جہاں سے میں نے اس کو دیکھی یہاں پر پرون کیا ہے تو یہاں پر چھٹکی سی ہلدی ہم اس کو لگا دیں گے آپ چاہے تو سوکھی لگا سکتے ہیں یا آپ چاہے تو اس کو سوڑا سا گیلا کر کے لگا دیں گے سوکھی تھوڑی سی جھڑنے کا رہتا ہے اور جو گیلی رہتی ہے ہلدی وہ جھڑتی نہیں ہے تو یہ اس کے گھاؤ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں ہم گھاؤ لگ جاتی ہے چوٹ لگ جاتی تو ہلدی کا یوز کرتے ہیں اس کو جلدی سے ٹھیک کرنے کے لیے ویسے پلانٹس میں بھی ہلدی بہت بینیفیشل ہے اور دوسری جگہ کہاں پر کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں جسے اس سمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گملے کی مٹی کو دھوپ نہیں دکھا پا رہے ہیں دھوپ نہیں دکھا رہے تو اس میں فنگس ہوتی ہے باری سیگار فنگسیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں تو اس کے لئے سب سے اچھا اور سب سے سرل ہے ایک چمچ ہلدی کو پوری مٹی میں ملا دیجئے جسے اس میں لگی ہوئی جو پی فنگس ہوگی وہ سب ہٹ جائے گی اور مٹی آپ کو نئی ہو جائے گی جس کا یوز آپ اپنی گارڈنگ میں اچھے سے کر سکتے ہیں اور جو اگلی بات ہے اگلی اب کیسے یوز کر سکتے ہیں مالی جا ہم نے پلانٹ لگا دیا جیسے یہ پلانٹ لگا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ فنگسی لگنے لگی ہے اب کیا کریں گے ہم اس کے یہاں پر کھنارے کھنارے پر ایسے ہلدی ایک چمچ میں لے کر ایسے سے گرا دیں گے اور اس کی چاہے تو گڑائی کریں یا ایسے ہی چھوڑ دیں اور دوسرا جو ہے وہ ہے کہ یہ ہلدی جو ہوتی ہے اگر آپ کے گملوں میں اس میں سب سے زیادہ پرولوم چیٹیوں کی اور کیڑے مکاڑوں کی ہوتی ہے تو آپ کیا کریں چیٹیاں لگ گئی ہیں تو کیا کریں تو ہمیں کرنا یہ ہے جو ہماری ہلدی ہے اس کو ایسے سپون سے لے کر اوپر تو ڈالا ہی ڈالا ہے اور نیچے بیس میں بھی اس کو گملے کی بیس میں نیچے کی طرف بھی آپ تھوڑی ہلدی رکھ دیجئے جسے چیٹیاں بھاگ جائیں گے اور آپ کو چیٹیوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اور مان لیجے کہ آپ کو کچھ کیڑے دیکھ رہے ہیں تو کیا کریں کہ آپ اس کو ملے کی جیسے آپ نے ایک چمچ ہلدی کو لیٹر پانی میں گھول لیا اور گھولنے کے بعد اس کا سپری کر دیجئے تو جو بھی چیٹیاں یا چھٹ چھٹے سے کیڑے ہوتے ہیں وہ سب دور بھاگ جائیں گے اور اگلا یوز ہوتا ہے آپ کی کٹنگز میں پھرنس آپ اس سامنے ہم لوگ بہت تیجی سے کٹنگز کرنے میں لگے ہیں پر ہماری بہت ساری کٹنگز مٹ جاتی ہیں اس کا ایک کارڑی ہوتا ہے کہ ہمارے کٹنگ لگاتے سمیں جب ہمیں صحیح طریقے سے نہیں لگاتے اور اگلا یہ ہوتا ہے کہ اس میں فنگس لگ جاتی ہے تو ان سب سے بچنے کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم یوز کریں گے ہلدی میں جیسے ہم نے کٹنگ لگانے کے لئے کٹنگ تیار کر لی ہے تو اپنے دونوں سائیڈ اوپر اور نیچے دونوں سائیڈ کو اس ہلدی میں ڈپ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے مٹی میں لگائیں گے جس سے اس میں فنگس کی لگنے کی جو ہوتی ہیں اور باقی جو ڈیمیج ہوا ہوتا ہے اس کو وہ سب ریکوور کرنے میں یہ ہلدی بہت بینیفیشل ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کٹنگ لگ بگ لگ ہی جاتی ہیں اس طریقے سے آپ اس ہلدی کا بہت طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں بینہ پیسے خرچ کئے ایک فنگی سائٹ کی طرح یہ یوز ہوتا ہے اور ایزلی سب کے گھر میں اولیبل ہے تو اس میں اگر آپ مارکٹ نہیں بھی جا پا رہے ہیں تب بھی اپنے پلانٹس کو اچھی سی دیکھ بھال کیجئے اور اس کے بعد ملوں گی میں آپ کو ایک اور نئے مسائلے کے ساتھ تب تک کے لئے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو آپ کو ہلپ فل لگے تو فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے شیئے موسیقی